گرمی کی وجہ سے پسینے کی وجہ سے گردو غبار کی وجہ سے ان کے چہرے پہ پمپل نکل آتے ہیں گرمی کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا دانے نکل آتے ہیں الجن کا شکار ہوتے ہیں پھر آپ لوگ اس کو نیل کی مدد سے رب کرتے ہیں توڑتے ہیں وہ وہاں پہ زدی داگ چھوڑ جاتے ہیں پھر جو مائے بینے بچیاں جو ٹین ایج میں خاص طور پر جو لڑکیاں بچیاں مجھے سن رہی ہیں وہ پھر اس کو میک اپ سے چھپانے کی کوشش کرتی ہیں اور وہ داگ پکے ہو جاتے ہیں کمال کی ریمڈی لے کے حاضر ہو گیا ہوں گرمیوں کا گفت لے کے حاضر ہو گیا ہوں آپ کا چہرہ بلکل فریش لگے گا اور آپ کہیں کہ بابا جے کمال کی ریمڈی تھی یہ ریمڈی کس طریقے سے تیار کریں گے گھر کی چیزوں سے توجہ سے دیکھئے گا ریمڈی تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا سمپل پانی لے لیا اس طرح ایک دیکھٹی میں بول میں اس کو ہم نے گرم کر لیا آپ گرم کتنا کر لیا فل گرم کر کے آپ نے اس کی سٹیم نہیں لینی ہم نے آپ کو اس کی سٹیم لینی ہم نے وہ سٹیم کتنی لینی ہے پہلے آپ چیک کر لیا کریں کہ آپ کا چہرہ آپ کا ہاتھ آپ کی جلد اس کو برداشت کر سکتی ہے گل سمجھا رہی ہے پھر ہم اس کی سٹیم لیں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پہ لے آئیں گے اور اس کو اس طریقے سے یہاں پہ رکھیں گے یہ ہم نے اس کو اتنا گرم کر لیا اتنی ہیٹ لے لی جتنا ہمارا چہرہ جو ہے نا وہ برداشت کر سکے گا اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے سر کی کیپ اتار دیں گے اور سب سے پہلے ہم یہ ایک صاف سا ٹاول لیں گے ٹاول کی مدد سے ہم نے سٹیم لینی ہے بھاپ لینی ہے چار سے پانچ منٹ اس طریقے سے میں نے چار منٹ تک وقفے وقفے سے بھاپ لی آپ میرے چہرے کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں بھاپ لینے سے کیا ہوتا ہے ہمارے جو مسام ہوتے ہیں یہ بند ہو جاتے ہیں غرد و غبار سے پسینے سے مٹی سے دھوڑ سے اس کو کھولنے کے لیے سب سے پہلے میں نے چہرے کو واش کیا پھر میں نے سٹیم لی چار منٹ ٹھیک ہو گیا اب میں چہرے کو اچھے طریقے سے صاف کر لوں گا صاف کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سٹیم والا پراسیج جو ہے نا وہ کلوز کرتے ہیں یہ ختم ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ارکے غلاب لے لینا ہے ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے ہم یہاں پہ یہ لے کے آئیں گے اور ارکے غلاب لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارکے غلاب سپریے والا ہے یہ سپریے سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے دیکھیں ہم نے ارکے غلاب سے اپنے چہرے کو واش کرنا ہے اگر سپریے والا نہیں ملتا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس طریقے سے یہاں پہ لے لینا ہے تھوڑا سا اور کارٹن کی مدد سے تقریباً دو منٹ تک آپ نے یہ کارٹن ہے میرے پاس کارٹن کی مدد سے اس طریقے سے اچھے طریقے سے ارکے غلاب میں بھگونا ہے اور کارٹن کی مدد سے اس طریقے سے آپ نے چہرے کو صاف کرنا ہے دو منٹ تک ٹھیک ہو گیا دو منٹ کے بعد آپ سے ملتا ہوں دو منٹ تک ہم نے اچھے طریقے سے ارکے غلاب سے نرم ہاتھوں سے سخت ہاتھوں سے نہیں اپنے چہرے کو اچھے طریقے سے ہیواش کر لیا ٹیشو کی مدد سے صاف کریں گے ارکے غلاب سے ہیواش کرنے کا فیدہ کیا ہے بھی آپ کو بتاتا ہوں روز وارٹر بس کو کہتے ہیں ارکے غلاب بھی کہتے ہیں یہ ٹونر کا کام کرتا ہے ہمارے چہرے کے مسام جو ہیں وہ بند ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ پسینے کی وجہ سے مٹی کی وجہ سے غرد و غبار کی وجہ سے یہ کیا کرتا ہے ایکسٹرا جو آئل ہوتا ہے ہمارے سکین سے چہرے کی سکین سے وہ ریموو کرتا ہے ہمارے چہرے کو گلو دیتا ہے فریش بناتا ہے اور ہیلتی کرتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ میں نے آپ کو اس کا فیدہ بتا دیا تیسری چیز جو ہم کرنے والے ہیں ہمارے پاس ایلو ویرا جیل ہے ایلو ویرا جیل کو تیپک میں جو ہے نا وہ جادو جیل بھی کہا جاتا ہے اس کو اس کو اس پودے کو جادو کی حیثیت حاصل ہے اس کے پودے کو کمال کا اس کا ریزالٹ ہوتا ہے لوگ اس کو موں کی بدبو ختم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں سکین کے جملہ امراض کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹوٹھ پیشٹ کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے موں سے بدبو آتی ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہر قسم کی جتنی بھی جلدی مرض ہیں امراض ہیں پیمپل وغیرہ اس کے لیے فریش ہوتا ہے طاقتور سکین بناتا ہے یہ اور ہیلنگ پراپرٹی کا کام کرتا ہے یہ ایلو ویرہ جل ٹھیک ہو گیا ایلو ویرہ جل کو ہم لے لیں گے تھوڑا سا اس طرح ہاتھوں پہ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہاف ٹیبل سپون جتنا ہے اور اب ہم اس کو اس طریقے سے دونوں ہاتھوں پہ مسل کے ہم نے نرم ہاتھوں سے اپنے چہرے کا مساج کرنا ہے ابھی سے میری سکین گلو ہونا شروع ہو گئی ہے الحمدللہ نرم ہونا سوفٹ ہونا شروع ہو گئی ہے یہ آپ نے اس طرح مساج کرنا ہے تین سے چار منٹ اور پھر اس کو آپ نے آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دینا ہے کیونکہ میں نے آپ کو مکمل گائیڈ کرنا ہے اس لئے میں اپنے فیس کو واش کر لوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں آدھے گھنٹے کے بعد جب چہرے کو اچھے طریقے سے آپ نے واش کر لیا اور یہ جو جیل ہے اس جیل کو آپ نے اچھے طریقے سے صاف کر دیا دھو دیا اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ کا ایک بول لے لینا ہے سب سے پہلے آپ کو بتا ہوگا ملتانی مٹی اس طریقے سے مارکیٹ سے مل جاتی ہے یہ آپ کے چہرے کو موشٹرائزنگ کا کام کرتی ہے چہرے پہ اس کو یہ پیکٹ لے لینا سستہ ہی مل جاتا ہے میرے بھائیو دس پندر لبیدہ ہند ہے یہ تھوڑا سا ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپونس کے اندر پورڈر فارم میں ہوتی ہے یہ اس طریقے سے یہ ڈال دی ہم نے کمال کا اس کا رزلٹ آتا ہے یہ چہرے کو ٹائٹ بھی کرتی ہے ملتانی مٹی گلو بھی لے کے آتی ہے اکثر خواتین کو اس کے فائدوں کے بارے میں بتا ہوگا آپ سمجھ لیا کریں بات کو ہلدی جو ہے ہمارے پاس دوسری چیز ہم اس میں شامل کریں ہلدی ہلدی انٹی بکٹیریا ہے انٹی فنگرز پراپرٹی کا کام کرتی ہے جب بھی کوئی زخم وغیرہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے اندر زخم ہوتا ہے یا باہر ہوتا ہے اس کو پیا بھی جاتا ہے اور اس کو اوپر لگائے بھی جاتا ہے وان فورس ٹیسپون ہلدی کا ہم اس کے اندر شامل کریں گے اس طریقے سے زیادہ نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا تیسری چیز جو ہم اس کے اندر شامل کریں گے وہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے ارگے غلاب اس کے فائدے میں نے آپ کو پہلے بتا دیئے آپ کے چہرے کو ترو تازہ رکھنے میں مدد دیتا ہے وان ٹیسپون اس کے اندر کے لیے اور یہ بہت اچھے گلو لے کے آتا ہے شہید ہم شامل کریں گے ون ٹی سپون اس کے اندر شہید کے شامل کر دیں گے اس طریقے سے اور اچھے طریقے سے سب چیزوں کو مکس کر دیں گے ہم نے اس کو مکس کر دیا اب یہ جو ہمارا ایک پیسٹ تیار ہو گئی ہے نا یہ دیکھیں اس کنڈیشن میں پیسٹ آ گئی ہے الحمدللہ یہ پیسٹ کے اندر جو جو چیزیں قدرتی طور پر ہم نے شامل لکھیں گے آپ کی جلد کو موسٹرائزنگ کرنے میں کام آئے گی موسٹرائزنگ ایجینٹ آپ کو بتا دیئے گل سمجھا رہی ہے ایک بن گیا اب آپ نے کرنا کیا ہے ہاتھ کی مدد سے اس طریقے سے انگلی کی مدد سے اس طریقے سے آپ نے اٹھانا ہے جہاں پہ آپ کو پیمپل ہیں وہاں پہ آپ نے اس طریقے سے لگا دینا ہے الحمدللہ مجھے نہیں ہے اس طریقے سے آپ نے لگا دینا ہے جہاں پیمپل نکلا ہوا ہے اس طریقے سے مسلہ نہیں ہے رب نہیں کرنا پیمپل کو توڑنا نہیں ہے زور ازمائی نہیں کرنی سکین جو ہے چیرے کی یہ سوفٹ نرم ہوتی ہے اس سے محبت سے پیش آنا ہے آپ لوگوں نے میرے بھائیوں اگر خوبصورت نظر آنا ہے تو اس طریقے سے جہاں جہاں پہ آپ کو نظر آئے کہ آپ کے پیمپل ہیں آپ نے اس طریقے سے لگا دینا ہے سونے سے پہلے اگر آپ بستر پہ ہیں سونے سے پہلے لگانا چاہتے ہیں دس سے پندرہ میٹر میں یہ خوشک ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے کسی بھی سابون سے کسی بھی فیس واش سے تھنڈے پانی سے سادے پانی سے چیرے کو دھو لینا ہے تھنڈا پانی میں اس کو کہتا ہوں جو آپ کی ٹوٹی میں آ رہا ہوتا ہے نال میں آ رہا ہوتا ہے گرم پانی استعمال نہیں کرنا اس کو آپ نے دھو لینا ہے آپ تین سے چار بار لگائیں گے ہفتے میں تو آپ دیکھیں گے کہ پیمپل خود با خود بیٹھ گیا ہے اور داگ دھبا بھی چھوڑ کے نہیں گیا میرے بھائیو آپ کی جیلد فیر نظر آئے گی اور سوفٹ نرم نظر آئے گی اور وہ پیمپل بھی ختم ہو جائیں گے جدی داگ بھی نہیں رہیں گے ہم نے آپ سے پیمپل کس طریقے سے دانیں پیمپل گرمیوں کو لے کر کے جو ریم ڈی سے شیئر کر دی ضرور ازمائیے گا اگر آپ کو ہماری یہ ریم ڈی اچھی لگی ہو آپ کو فائدہ پہنچے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کے بٹن کو دبا کے دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ میرے لئے میرے ٹیم کے لئے دعائیں کر دیا کریں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ